السلام علیکم جس تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم سعودی رب کی کچھ بڑی اور امپورٹن جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ سیر کرنے والے گرہ آپ سعودی رب میں رہتے ہیں سعودی رب کے حالات واقعہ سے واقعہ ہو رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا آپ سوصلے کر آخر تک جرور دیکھیں اس تو پہلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی رب میں 24 گھنٹے میں 408 نئے کرونا اور اس کے کیس ریکوڈ پڑا ہے جبکہ 413 لوگ ٹھیک ہوئے ہیں ہر تین لوگوں کی موت بھی ہوئی ہے سعودی رب میں اس وقت تو جو آئی سیو میں کیسے ان کی تعداد 80 ہے سعودی رب میں اب تک 65,6,4,709 کرونا ویکسین لوگوں کو جو ہے وہ لگائی جا چکی ہے اس کے ساتھ یہ گلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی رب میں اچھلے ایک ہفتے کے دوران سعودی رب کے الگ الگ علاقوں سے 12,388 الیگل غیر مولکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے سب کے اپ ڈیٹ کے مطابع بتایا یہ ہے کہ یہ گرفتاری 19 ماہ سے 25 ماہ 2022 کے بیچ کی گئی ہے الیگل لوگوں کے خلاف چلے ابھیان کے دوران جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس میں سے 7626 ایسے ہیں جو اکامہ قانون کی خلاف فرجی کر رہے تھے جبکہ 3,237 ایسے ہیں جو سرحت کی خلاف فرجی کر رہے تھے یعنی غیر قانون طریقے سے سرحت پار کر کے سعودی ربیہ آئے ہوئے تھے جبکہ 1495 ایسے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے جو لیور لوگ کی خلاف فرجی کر رہے تھے اس کے ساتھ ہی 280 ایسے لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جو سعودی ربیہ میں الیگل طریقے سے بورڈر پار کر کے گھسنے کی کوشش کر رہے تھے جس میں سے 67% یمنی 32% ایتھوپیائی اور 1% الگ الگ دیسوں کے لوگ سامل ہیں اسی طرح 117 ایسے لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جو سعودی ربیہ سے الیگل طریقے سے بورڈر پار کر کے دوسرے دیر جانے کی کوشش کر رہے تھے جبکہ 8 ایسے لوگوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے جو سعودی ربیہ میں رہنے والے الیگل لوگوں کی سپورٹ کر رہے تھے ان کی مدد کر رہے تھے اس کو جسے 8 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی آپ ہوتا دیں کہ پچھلے ایک ہفتے کے دوران گیارہ ہجار سات سو پچھتر لوگوں کو گرفتار جو کیے گئے تھے ان کو سعود ریبیس سے ڈیپورٹ کیا گیا ہے جبکہ دو ہجار پانس سو تیس لوگوں کا سفری دستاویس تیار ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی سر سٹھ ہجار پانس سو چوراسی لوگوں کا سفری دستاویس تیار کرنے کے لیے ان کے ایمبیسی سے کونٹیک کیا گیا ہے اس کے ساتھ ایک لیپ ڈیٹ یہ ہے کہ رازدانی ریاد سمیت سعودی رب کے کئی سہروں میں صفائی کرمچاریوں کی جو سیلری ہے وہ کافی ادھا کم ہے اور کبھی کبھی یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ان کو سیلری ملنے میں بھی کافی ادھا لیٹ لپیٹ ہو جاتا ہے جس کو جیسے انہیں سڑکوں اور ٹرافک سنگنل پر بھیک مانگنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے الاخواریہ ٹی وی چینل کی ایک ریپورٹ کے انحصار بتایا یہ گیا ہے کہ سعودی رب کے اندر سب سے زیادہ صفائی کرمچاریوں کی جو سیلری ہے وہ ہے الحصہ میں جہاں پر سات سو پچاس ریال صفائی کرمچاریوں کو جو ہے وہ دیا جاتا ہے جبکہ سب سے کم جو سیلری ہے وہ ہے ریاد اور حفل باطن میں جہاں پر صفائی کرمچاریوں کی جو سیلری ہے وہ تین سو پچاس ریال ہے اپڈیٹ مطابق یہاں پہتا ہے یہ کہہ ہے کہ جتنی صفائی کرمچاریوں کی سیلری ہے اتنا تو صرف کھانے کا خرچہ ہی آتا ہے تو اسے میں مجبوراں جو صفائی کرمچاری ہیں ان کو بھیق مانگنے کی ضرورت پڑھ جاتی ہے اور الگ الگ طریقوں سے ان کو پیسہ جو ہے وہ کمانے کی ضرورت پڑھ جاتی ہے یہاں پر کہا یہ گیا ہے کہ ادھکاریوں کو اس معاملے پر دھیان دینا چاہیے اور ان کی سیلری میں جو ہے وہ بڑھوتری کی جائے اور ساتھ میں ان کی سیلری کی نگرانی کی جائے تک کہ ان کو سیلری جو ہے وہ ٹائم پر مل سکے اور ان کی سیلری میں جو ہے وہ بڑھوتری ہو سکے تو جو لوگ سعودی ربیہ کے اندر صفائی کا کام کرتے ہیں انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کی سیلری جلد ہی سعودی گورنمنٹ جو ہے وہ بڑھا دیں اس کے ساتھ ہی دوستوکل اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اگر آپ سعودی رب کے اندر جیسا کی میں نے پہلے ہی آپ کو اپ ڈیٹ کیا ہوا ہے کہ اگر آپ سعودی رب کے اندر کسی بھی کمپنی میں کام کر رہے ہیں کسی مسحسے میں آپ کام کر رہے ہیں اور آپ سعودی رب یا لیور کے وجہ پر آئے ہوئے تھے اور آپ سعودی رب آنے کے بعد کوئی ایک کام جو ہے آپ نے سیکھ لیا ہے کمپنی میں رہتے ہوئے کوئی کام آپ نے سیکھ لیا اور ابھی آپ وہ کام کر رہے ہیں اور آپ کا جو اکامہ ہے وہ لیور کا ہے اور آپ اپنے اکامے کو جو ہے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں لیور سے آپ جو کام کرتے ہیں اس کام کے مطابق اپنے اکامے کو جو ہے وہ چینج کرنا چاہتے ہیں تو ابھی آپ فری میں جو ہے اپنا اکامہ چینج کر سکتے ہیں یہاں پر سعودی گورنمنٹ کے طرف سے کہا یہ گیا ہے کہ تقریباً 68 ایسے کام ہیں جس میں آپ اکامہ جو ہے وہ چینج کریں گے تو آپ کو کوئی فیس جو ہے وہ نہیں دینی ہوگی فری میں آپ کا جو اکامہ ہے وہ چینج کر دیا جائے گا نہیں آپ کا جو اکامہ کا پروفیشن ہے وہ چینج کر دیا جائے گا یاد رہے کہ اس سے پہلے 1000 ریال جو ہے وہ پروفیشن چینج کرنے کی جو فیس ہے وہ دینی ہوتی تھی لیکن ابھی سعودی گورنمنٹ کے طرف سے فری کر دیا گیا ہے تو آپ اگر سعودی بیعہ لیبر کے بیجے پر آئے ہوئے تھے اور آپ نے کوئی کام سیکھ لیا اچھے سے آپ کو اس کام کی نولیج ہو چکی ہے تو آپ کیا کریں کہ اپنا جو لیبر کے اکامہ ہے اس کام کے مطابق جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں چینج کس طریقے سے ہوگا جس بھی کمپنی میں آپ کام کر رہے ہیں جس بھی مسجسے میں آپ کام کر رہے ہیں وہ کمپنی اپنے سسٹم میں جا کر آپ کا اکامہ جو ہے اس کام کے مطابق جو ہے وہ اپ ڈیٹ کر سکتی ہے بعد میں آپ کا جو اکامہ ہے اسی کام کے مطابق جو ہے وہ ہو جائے گا لیبر کی کٹیگری سے آپ ہٹ جائیں گے جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کے مطابق آپ کا اکامہ جو ہے وہ ہو جائے گا تو یہ ایک اچھی خبر ہے جو لوگ بھی سعودی رب کے کمپنیوں میں کام کرتے ہیں یا مسجسوں میں کام کرتے ہیں جو بھی کام آپ کر رہے ہیں اس کام کے مطابق اپنے کامے کو چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کا لیبر کا ویجا ہے یا لیبر کے کامہ ہے تو یہ تھی دوستو آج کی سعودی رب کی کچھ بڑی اور امپورٹن اپ ڈیٹ جو آپ لوگوں کے ساتھ سیر کی گئی تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو سندھے ہوگی سندھے یہ ویڈیو کو لائک اور سیر جرور کر دیں چینل پر دوستو نئے ہو چینل کو بھی سبسکرائب جرور کر لیں آپ سے ریکوشٹ ہے کہ پلیج ویڈیو کو لائک جرور کیا کریں ہمارا خوصلہ پڑتا ہے تو پلیج ویڈیو کو لائک کر کے خوصلہ جرور اب جائے کیا کریں ویڈیو دیکھنے کا دوستو بہت بہت سکریہ اللہ حافظ